اللہ الرحمن الرحیم بائی سیکشن میتھڈ کے پارٹ ٹو میں میں آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایرر انیلیسیس آف بائی سیکشن میتھڈ تو بیسیکلی بائی سیکشن میتھڈ میں ہم ایک میتھمیٹیکل اپروچ ہے جس سے ہم یہ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی نمبر آف آئیٹریشن ریکوائیڈ ہوگی ایک اپروچ تو میں نے اپنے لاس پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ نمبر آف آئیٹریشن پرفارم کرتے رہیں اور جب آپ کی آئیٹریشن جو ہے وہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے تو وہ ہی بیسیکلی آپ کا روٹ ہوتا ہے سیکنڈلی آپ جو ہے وہ نمیریکلی جو ہے وہ اپروکسیمیشن ایررر فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور ہر آئیٹریشن میں اپروکسیمیشن ایررر کم سے کم ہونا چاہیے تو اس کا مطبی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوریجنل روٹ کی طرف کنورج کر رہے ہیں یہ بھی ہم آج کی پرابلم کے اندر ڈسکس کریں گے اپروکسیمیشن ایررر بھی نکالیں گے اور یہ ایک طرح کی ایک میتھمیٹیکل اپروچ ہے اس سے ہم پرابلم کو اٹمٹ کرنے سے پہلے ہی یہ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کہ ہم درہا اس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ بہت امپورنٹ ہے درہا آپ دیکھی گا تو بیسیکلی ایک تھیورم ہے آپ کے پاس اور وہ تھیورم کیا کہتا ہے وہ تھیورم آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایک فانکشن ہے f of s اور وہ کنٹینیوز فانکشن ہے اور کنٹینیوز کہاں پر کنٹینیوز ہے ایک انٹرویل میں کنٹینیوز ہے انٹرویل اے کاما بی پر وہ کنٹینیوز فانکشن ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سپوس کر رہے ہیں کہ جب اس انٹرویل پر آپ فانکشن کی ویلیو فائنڈ آٹ کرتے ہیں اور ان کا پروڈیکٹ لیتے ہیں تو وہ لیس دن زیرو ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر آپ انٹر میریٹ ویلی تھیورم لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ جب یہ کنٹین سیٹسوائی ہو جاتی ہے تو آپ بائی سیکشن میتھرڈ لگا سکتے ہیں یعنی فرس روٹ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں سپوس کیجے کہ اس روٹ کو میں سی سے ریپریجن کر رہا ہوں تو انڈ یو جنریٹ 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 دس سیکونس سیکونس ایک سیکونس ہم بنا لیتے ہیں سی این کی تو سی این کیا ہے وہ روٹ ہے آپ کے پاس جو میں نے ایکس ون ایکس ٹو تھا اس کو آپ چاہیں تو کیونکہ نیمریکل سے ریلیٹی جب کوئی ٹیکس آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہ روٹ میں ایکس نہیں بلکہ سی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو میں اسی ٹرم کو یوز کر رہا ہوں تو یہ جو سی کی ویلو ہے آپ نے بائی سیکشن میتھرڈ سے فائنڈ آٹ کر لی یوزنگ بائی سیکشن میتھرڈ اور یہاں پر میں بتا بھی دیتا ہوں کہ لیٹ سی سی بی دا ایکسیکٹ روٹ تاکہ کوئی کنفیوزن آ رہے ہیں ایکسیکٹ روٹ تو سی جو ہے وہ آپ کا ایکسیکٹ روٹ بھی ہے کس کا آف ایکویشن ایف آف ایکس ایس ایکوالس ٹو زیرو کا وہ بسیکلی روٹ بھی ہے اب جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ then error at nth interval sorry nth interval نہیں کرنے سے nth iteration nth iteration کا جو interval ہے وہ بسیکلی جو error ہے nth iteration کا وہ کس کے ایکوال ہوتا ہے اب یہ بہت important ہے ذرا اس کو دھیان میں رکھے گا cn minus c less than equal to b minus a divided by 2n تو ذرا میں آپ کو یہ اس کو ذرا repeat کر دوں تاکہ آپ کو یہ ذرا سمجھنا یہ theorem سمجھنا آسان ہو جائے بہت غور سے دیکھے گا ہم اس میں error analysis کرنے چاہ رہے ہیں by section method کا یعنی ہم ایک ایسا mathematical formula develop کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں number of iterations کو perform کیے بغیر ہی آپ یہ find out کر سکیں کہ n کتنی ضرورت ہے اپنی desire recurrency تک پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے theorem یہ ہے ہمارے پاس کہ ایک f ہے جو basically continue سے کسی close interval کے اندر اور ہم یہ بھی suppose کر رہے ہیں کہ f of a اور f of b جو ہے وہ less than zero ہے of course جب ہم یہ suppose کریں گے تو by section method لگے گا and you generate the sequence ہم ایک sequence generate کرتے ہیں c1 c2 c3 اس کے ہم sequence بنا لیں مطلب کہ جب آپ first iteration perform کرتے ہیں میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کے لئے چیز کو اور آسان کروں مثال کے طور پر جیسے ہی کہ یہ ہے آپ کا interval interval a and b تو suppose کہ by section method آپ نے apply کر کے جو ہے وہ interval for example c1 find out کر لیا ٹھیک ہے مالنے کہ یہ ہے آپ کا actual loot c ٹھیک ہے and then پھر آپ نے کیا کیا پھر آپ نے جو ہے وہ c2 find out کر لیا ٹھیک ہے پھر آپ نے suppose کہ آپ کا یہ interval بنا اور آپ نے اس interval میں آپ نے اپنا answer c2 نکال لیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے پھر آپ چلے گئے اپنے answer c3 کی طرف سمجھ جاری ہے آپ کو بات یہ نوٹ کر رہے ہیں آپ یہ آپ جو ہے اس سے close ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو first iteration ہے basically آپ کے پاس تو first iteration میں آپ کا error کتنا ہوگا یا second iteration تو technically اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو interval کی length جو ہے وہ reduce ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ note کریں تو یہ لکھا ہے cn-n یعنی nth iteration جب perform کرتے ہیں تب اور جو c ہے آپ کے پاس جو original loot ہیں ان کے درمیان distance یعنی جو error ہے وہ کتنا ہے تو وہ error جو ہے وہ basically b minus a divided by two power n سے less than and equal ہونے چاہیے یہی بات ہم نے یہاں پر proof کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس theorem کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ basically ہمیں length of the interval نکالنی ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ finally یعنی nth interval کی length آپ نکالتے ہیں اس کا original root کے ساتھ جو distance ہے وہ basically less than this factor ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے ابھی ہم کم کرتا جاتا ہے یعنی absolute distances کا کم ہوتا جاتا ہے یعنی terrorists کا کم ہوتا جاتا ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ وہ basically less than an equal logot اس کو آپ چاہے تو upper bound بھی کہ سکتے ہیں یعنی آپ اس problem کے اندر ایک upper bound یا least upper bound جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں upper bound find out کر رہے ہیں یعنی یہ distance ہے آپ کے پاس اس value سے برابر ہو سکتا ہے اور اس سے greater نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ کہ اس sequence کا upper bound exist کرتا ہے اور یہ sequence convergent ہے اور یہ sequence اگر convergent ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا root ہر صورت میں exist کرے گا ہی کرے گا تو یہ چیز کمپل سری ہیں اب ہم اس result کو proof کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے اور اگر کسی پر قسم کی کوئی issue ہوتا ہے تو پھر مجھے comment section میں آپ نے بتانا ہے suppose کیجئے کہ جب آپ جو ہے وہ first iteration perform کرتے ہیں اسے آپ چاہیں تو zero iteration بھی کہلے جو آپ کو اچھا جگتا ہے first iteration perform کرتے ہیں تو first iteration جب آپ first iteration perform کرتے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یعنی first zero iteration میں جو length of the interval ہے وہ کیا ہوگی یعنی original problem کی جو length of the interval ہوگی بہت simple سی بات ہے وہ length of the interval ہوگی b minus a original کی length of the interval ہے وہ actually equal ہوگی اسے zero iteration دکھے سکتے ہیں first آپ perform کرتے ہیں تو second iteration میں جو آپ کی length of the interval ہے وہ کیا ہوگی بتائیے جی تھوڑا سو سوچیں بہت simple سے بات ہے اس bysection method میں ہر مرتبہ جو length of the interval ہے وہ half ہو جاتے ہے ٹھیک ہے تو zero iteration یا first iteration میں جو b minus a تھی second iteration میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو third iteration ہے اس third iteration میں جو length of the interval ہے یہ کیا ہوگی تو بہت simple سی بات ہے جیسے یہ previous تھی آپ کے پاس اس پریویس سے half کر دیتے تو next آجتی ہے اب اگر third iteration میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو second iteration میں جو آپ نے half کیا اس کو further آپ half کر دیں یہ بن جائے گا one over two one over two b minus a i hope کہ یہ باتیں آپ سمجھ جا رہی ہوں گی اس کو اگر آپ further simplify کریں تو یہ one upon two power two b minus a والی form میں بھی لکھائے اچھے ایک اور بتا دیجئے اسی طریقہ سے اگر آپ یہ لکھنا چاہیں کہ بتائیں کہ fourth iteration میں جب ہم perform کرتے ہیں تو length of the interval کیا ہوگی اسی فارمولے کو دیکھتے پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ for example ہم third iteration کی بات رہے تھے اور یہاں پر two لکھا ہے تو fourth iteration کے لئے root find out کرتا گیا پہلا دوسرا تیسرا میں nth root پہ 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 سکتے ہیں جو آپ کی nth iteration ہے nth iteration اس میں length of the interval کیا ہوگی length of the interval جی جناب اس میں length of the interval کیا ہوگی آپ کے پاس nth iteration length of the interval ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی 1 upon 2 n minus 1 b minus a یہ تو ہوگی آپ کے پاس nth iteration میں length of the interval نکال لیا بتائیں final root سے کتنا دور ہوگا جیسی ہوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ہے final root فار example آپ نے first iteration c1 سے یہ ہوگی آپ length of the interval for example جب آپ c2 کی بات کرتے ہیں میں ایک رفلی sketch کر رہا ہوں تو اس لئے مسائل کے طور پر c2 آپ کہتے ہیں یہ تو مثال کے طور پر c3 یہ ہے تو یہ آپ کی length of the interval ہوگی اس طرح سے c4 یہ تو مثال کے طور پر یہ آپ کی length of the interval ہوگی تو مال لے کہ یہ آپ کے پاس cn مل گیا آپ جی جنب تو یہ cn ہے اور c ہے اب آپ بتائیں کہ یہ length of the interval تھی وہ کیا تھی وہ تو یہ تھی لیکن آپ final مجھے بتائیں کہ cn سے لے c تک جو distance ہے وہ کتنا ہوگا تو ابھی تک ہم یہ اٹریشن میں بات کرتے ہیں تو جو third اٹریشن کا length of the interval اس کو further half کر دیا تو final answer کیسے نکلے of of the nth nth interval nth iteration length of the interval of nth iteration یہ لیکھ لیجئے length of the interval of nth iteration امیدیں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو finally جب یہ cn minus mc کی بات کرتے ہیں تو یہ equal ہوگا 1 over 2 اور nth iteration کا جو result ہے وہ 1 upon n minus 1 and then b minus a finally simplification کے بعد اگر آپ result دیکھیں گے تو کیا بنے گا cn minus c less than and equal to 1 over 2 power یہ 2 ہے اور یہ 1 تو 1 cancel ہو جائے گا تو 1 over 2 power n b minus a تو یہ basically آپ کے پاس جو ہے وہ final result بن جائے گا آپ پاس то یہ basically یہی آپ کا ایک طرح سے absolute error بھی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس problem کی اندر جو ہے جب net iteration کا length of the interval ہے وہ original loot سے اس کے less than equal ہوگی تو یہ چیز ہم نے یہاں پروف کر لیو اب فائدہ کیا ہے اس کو proof کرنے کا فائدہ کس میں number of iteration کو find out کر سکتے ہیں میں نے last previous lecture میں آپ بتایا تھا کہ جو بھی آپ error نکالتے ہیں وہ approximation ہو یا کوئی سب error ہو actually stopping criteria یہ ہوتا ہے کہ epsilon سے less than ہونا چاہیے epsilon کیا ہوتی یہ predefined tolerance ہوتی ہے اچھے error کوئی ہو سکتا ہے اب اگر میں computation programming کے طرح کام کر رہا ہوں تو میں approximation error کو prefer کروں گا یہ purely mathematical work ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ ہر problem کے لئے upper bound find out ہوتی نہیں ہے جن problems کے لئے upper bound easily calculate ہوسکتی تو یہ بھی basically error ہے نظر آ رہا ہے اس کو absolute true error اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ جو cn minus c ہے inequalities کی property ہے یہ epsilon کے equal ہو جائے گا اور آپ کو پتائے کہ یہ result ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو یوں بھی لکھ سکتے بھی minus a over 2 n less than and equal to epsilon اس کو اگر آپ further simplify کریں تو جب آپ اس کو further simplify کریں تو epsilon کی value آ جائے گی basically greater than and equal to epsilon اس کو آپ لکھ سکتے ہیں b minus a divided by 2 n اور آپ کو n چاہیے تو آپ اس کو ہی لکھ سکتے 2 n greater than and equal to b minus a divided by 2 n اور آپ اس کو further کیسے لے سکتے ہیں further جو ہے وہ آپ اس پر چونکہ آپ n چاہیے تو آپ دونوں طرف log apply کر دیں applying log on both side log of 2 power n is equal to log of b minus a divided by 2 power n یہ سے lock property ہے تو log property کی وجہ سے n بھار جلا جائے گا اور یہ آپ کے پاس greater than and equal ہو جائے گا اور یہاں پر log property لگائیں this is b minus a minus log of 2 n اور finally یہ left hand side پر آپ کے پاس value log of 2 سے divide کر دیں اس فارمولے کا فائدہ کیا اس فارمولے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ problem کو solve کے وغیر n کی value compute کر سکتے ہو تو کیا یہ بات آپ کو clear ہوئی کیسے نہیں بس سمجھ جائی تو اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سپوز ہمارے پاس موجود ہے اور مجھے اپنی problem کے لیے جو سپوز کرتے کہ جو epsilon ہے وہ 10 to power minus 2 ہے اور جو آپ کے پاس interval موجود ہے سپوز کیجئے کہ interval ہے a b تو یہ interval موجود ہے a b کی value رکھ لیتے ہیں یہ مال لے یہ interval ہے 0 1 ہے ٹھیک یعنی function 0 1 پر اپنی sign کو change کرتا یعنی function یعنی 0 001 کی percent کی مجھے accuracy چالی اگر ان values کو اٹھا کر اس formula کے اندر put کیا جائے ب a کی جگہ پر اگر آپ اس میں substitute کر دیں ٹھیک ہے جی تو آپ کے جو جو ہے جو جب میں اس کو یہاں shift کر رہا ہوں تو یہاں پر اپسل آنا چاہیے تو mistake نہیں میں لگ دیا یہ epsilon میں جائے اسی طریقے سے یہاں پر لگ 2 n نہیں آئے گا اتنی variation آپ خود کر لیجئے اپسلن کی جگہ پر اپسلن value سکس پوائنٹ سمتھنگ کر کر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا function جو 0,1 پر اپنی sign کو change کرتا ہے اور اس problem کے اندر اگر 10 to power 2 accuracy چاہیئے آپ کے پاس تو یاد رکھیں کہ number of iteration 7 required ہوں اسی طریقے سے bisection method کے طرح اسی طریقے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ epsilon کی value 10 to power minus 3 آپ calculate کر دیکھ لیجئے گا تو اب آپ بتائیں کہ suppose interval size same ہے interval آپ کا same ہے 0,1 تو آپ بتائیں number of iteration کیا شاہی ہوگی جب میں اسی calculate کیا تو number of iteration میرے پاس بن گئی ہیں 10 یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جیسے جیسے ہم جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے یعنی یہ decimal کے بعد 3 decimal places کی ایک ریسی ہوگئی تو یاد رکھیں کہ اس وقت تک n کی value بھی آپ کے پاس پاس بڑھتی جائے گی اسی طریقے سے ایک آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ epsilon کی جو value ہے وہ 10 is to power minus 4 ہے اب آپ بتائیں کیا ہوگا تو جب ہم نے san calculate کے تو انصر آئے پاس 14 جیسے جیسے آپ پرسیشن انکریز کرتے جائیں گے ویسے جو accuracy ہے تو دیکھیں پرابلم کو آپ نے solve مینی کی اور number of hydration کو find out کر لیا تو اس طرح سے آپ اس کا error find out کر سکتے چلیں اب جلی سے ہم جو ہے وہ ایک sample problem کو اور discuss کر لیتے ہیں اور پھر کرنا ہے by using bisection method bisection method bisection method یہ method جو ہے اس میں of course کچھ drawbacks بھی ہیں اور جو سب سے main drawback ہے اس method rate of convergence ہے وہ سب سے slow ہے تو پہلے ہم سارے method پڑھیں گے اور پھر ایک ویڈیو کے اندر میں سارے methods کو compare کر یعنی non linear methods ریٹ of convergence آپ کو compute کر دکھاؤں گا کیسے تو چلے ہم سالوشن کی طرف چلتے ہیں تو سالوشن دیکھتے ہیں سالوشن دیکھنے کے لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک interval بنانا ہوتا ہے تو جلدی سے interval find out کر لیتے ہیں اور یہ پر ہم intervals بنا لیتے اپنی مرضی سے آپ values کر لیں تو یہ یہ پر آپ نے x لکھنا ہوگا اور یہ پر آپ sin f x دیکھیں گے sin of f ٹھیک ہے جی تو for example different values کے لیتے ہیں minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 2 3 4 جس کے لیے بھی دیکھنا چاہے آپ دیکھ لیں تو میں نے minus 3 کے لیے جب اس پر چیک کیا تو میرا جو result ہے وہ negative آگیا اور minus 2 کے لیے answer negative رہا اس کے لیے answer positive ہو گیا اس کے لیے answer positive بن گیا 1 کے لیے answer negative ہو گیا آپ کہیں پہ بھی رک سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے اتنی ساری values نہیں ہیں مثال کے طور پر ہم یہ stop کر سکتے ہیں کہ 0 اور 1 ہمارا interval بن سکتا ہے یہ آپ کی bracket define کر لیے چھیک جی تو یہاں پر ہوا کیا کہ A کو 0 لے رہے ہیں اور B کی value ہے 1 وہ یہ رائے کہ جب ہم F A compute کر رہے تو یہ greater than 0 آ رہے اور F B جب ہم compute کیا تو less 0 آ ہے یعنی اس کے اوپر بائی سیکشن اپلائی کر سکتے ہیں اور بائی سیکشن اپلائی کرنے کے لیے جیسے پریویس کا جو interval ہے وہ define ہو گیا تو اب آپ نے finally root نکال میں اس کو چاہوں تو x1 سے represent کر لیتا ہوں پہلا root ہے وہ برابر ہوگا a plus b divided by 2 0 plus 1 divided by 2 اور اس کا انصر ہو جائے 0.5 پھر آپ نے کیا کرنا ہے f x1 compute کرنا f x1 جب آپ اس کو compute کرتے ہیں تو یہ بنے گا 0.05 3 2 2 اور یہ نوٹ کیجئے کہ یہ answer greater than 0 ہے اب آپ سے پوچھا جائے interval کون سا ہے تو اس problem سے نظر بھی آرہا ہے کو f دیکھیں یہ greater ہے تو less یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا f x1 f اور اس کے علاوہ یہ جو f بھی ہیں ان کا product less than 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا root ہوگا وہ اس interval کے درمیان ہے تو اب آپ نوٹ کیجئے کہ x1 کی value 0.5 ہے اور یہ جو بھی ہے اس b کی value 1 کے equal ہے تو جب آپ interval بنائیں گے 0.5 1 کس کا second iteration آپ کیسے perform کریں گے بہت simple ہے same process کو record کرنا ہوگا آپ سائن کو سائن کے لئے لئے کیلکولیٹر کو ریڈین موڈ پر کرنا ہوگا ریڈین موڈ پر کرے بغیر آپ اس کو solve نہ کیجئے گا نہیں تو آپ کا انصر جو ہے وہ نہیں کرے گا یعنی second iteration ہم perform کر رہے ہیں یہ problem ہے complete تو نہیں کروں گا صرف آپ کو بتا دوں گا کی کیسے کرنا ہے تو اب second iteration میں جو آپ x2 find out کرنے جا رہے ہیں یہ کیسے نکالنے جا رہے 0.5 plus 1 divided by 2 سے نکالنے جا رہے چھیک تو of x2 کا مطلب ہے کہ آپ نے f 0.75 compute کرنا ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ function میں آپ put کر دیں گے اس کو 0.75 پھر minus 0.75 and then e raise to power 0.75 کر پھر simplify کریں گے تو یہ بن جائے گا minus 0.8 آپ اپنے answers کو ضرور کر لیجئے 0.6 یہ آپ کا انصر آگیا تو یہ انصر اگر آپ کا نیگٹیف ہے تو پھر آپ کے پاس یہ بتائیے کہ f x2 ہے اس کے ساتھ آپ product لیں گے دیکھیں یہ less than ہے greater than value f of x1 کی تھی note کر رہے ہا تو آپ نے x1 کو چوز کرنا ہے ٹھیک نیگٹریشن کے اندر interval سائز جو 0.75 یہ بنے گا آپ کا اندر ٹھیک ہو گیا اچھ ٹھیک ساتھ ساتھ یہاں پر ہم iteration بھی error بھی نکالتے جاتے اب جو approximation error ہوگا true value تو ہے نہیں اس کے لئے کیا چاہیے ہوگا اس کے لئے x کی new value چاہیے ہوگی x old value چاہیے ہوگی پھر ہمیں یہاں پر x کی new value چاہیے ہوگی اور ہمیں اس کو multiply کرنا ہوگا 100 کے ساتھ اب آپ بتائیں x کی new value کون سی ہے یہ x کی value نکلی ہے یہ new ہوگی یہ بنجائے 0.75 minus x old value کتنی ہے آپ کے پاس 0.5 تو آپ اس کے جگہ پر put کر لیجے 0.5 اور divide کر دیجے 0.75 and then اس کو multiply کے لیجے 100 کے ساتھ تو یہ اب آپ کا task ہے اس کو آپ خود try کیجئے گا کہ approximation error کیا نکال ہے تو تھوڑا سا کام آپ نے بھی کرنا ہے تو اس طرح آپ نے approximation error ساتھ ساتھ نکال لیا اور اگر آپ چاہیں کہ absolute true error نکال لیا تو اس سے بھی کام ہو سکتا لیکن میں prefer کروں گا کہ approximation error نکال تو اس کے لیے old اور previous یعنی ان دونوں کی درمیان simple difference سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں یعنی جو x old value اور x new value کا difference لے لیجے تب بھی آپ کو ایک error کا idea ہو جائے گا لیکن میں prefer کروں گا کہ approximation error ضرور نکال لیں ٹھیک جی تو اس process کو ہم move کرتے رہیں گے اچھ جی اچھ جیسے ابھی یہ problem مجھے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو چلے ایک iteration آپ کے لئے اور perform کر دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے تو یہ پر جو value نکلی تھی وہ negative تھی اور پھر value جو ہے وہ بلکہ چلے آپ ایسا کیجئے کہ یہ next iteration آپ perform کیجئے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ video collector size increase کر دیں گے میں کچھ اور بتاتا ہوں تو اس طریقے سے آپ نے process کو iteration کر دیجئے تو آپ اس کو perform کیجئے گا کوئی issue ہوتا تو مجھ سے discuss کر لیجئے آپ پر جو ہم نے error analysis کا formula پڑھا ہے اگر اس کے accordingly دیکھنا چاہیں تو ہم n کی value find out کرنا چاہیں interval ہمیں چاہیے ہوگا interval ہمارے کتنا a, b جو ہم نے function interval find out کیا ہے وہ interval ہے آپ کے پاس zero comma one کا interval تو اب suppose کیجئے کہ مجھے 10 to power minus again ہائی precision کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ decimal کے بعد six digit تک میرا result ٹھیک ہو تو آپ مجھے بتائیے number of iteration کی تو بہت زیاد ہے at least three decimal places کے لیو دیوائیڈ بائی لاغ آف two رائٹ تو اس فارمولے کے اندر ساری ویلیوز کو بلگ ان کر دیں جب اس میں پون پٹ کریں گے ساری ویلیوز کو تو یہ equal ہوگا لاغ آف من مائنس زیرو مائنس لاغ آف یہ equal ہوگا 10 is to power minus six and then divided by log of two جب میں اس کو کیلکولیٹر سے solve کیا تو میرے پاس جو ریزلٹ آیا وہ آیا 19.9 اب آف کورس 19.9 آیٹریشن تو ہوتی نہیں تو جب ہم اس کو اپروکسیمیٹ کریں گے تو یہ ایکچولی 20 equal ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو میں لگ بھی دیتا 20 آیٹریشن میں کیا ہوگا جو آپ کے پاس جو لیند آف دی انٹرویل ہے وہ سکیوز ہو جائے گی لیند آف دی انٹرویل سکیوز اور وہ جو ہے وہ آف کورس اس نوٹ گریٹر گریٹر دن 10 is to power minus 6 تو جو آپ کا error ہوگا وہ اس طرح ٹھیک ہے تو یہ 20 آیٹریشن چاہیے ہوگی آپ اپنے اس error تک پہنچنے کے لئے تو امید ہے کہ یہ problem آپ کو سمجھا گئی ہوگی تو یہ bisection method اس طرح work کرتا ہے سب سے end میں ہے کہ اگر intermediate value theorem apply ہوتا ہے یعنی اگر آپ bracket define کر لیتے ہیں تو آپ کو کمپل تریئے کہ result ملے گا لیکن جتنا interval کا size آپ بڑا رکھیں گے اس میں number of iteration بھی اتنی زیادہ required ہوں گی تو rate of convergence is slow ہے method بہت simple but rate of convergence سلو ہے تو انشاءاللہ last session کے اندر ہم اس کے length of the interval جو ابھی ہم نے calculate کیا ہے ساتھ rate of convergence بھی find out کرنا سکھئی گے شکریہ 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 یہاں پر bisection method finally ہوتا ہے انشاءاللہ next video میں میں آپ کو اپنے next numerical method کی طرح لے کے جلوں گا اللہ حافظ